یہ دیکھیں جی یہ املیٹ والا سینڈوچ یہ سنیک اور یہ جو بیسن والا ٹھیک ہے اب میں آپ کو اٹھا کے بتاتے ہیں اس کی شکل دیکھیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ٹھیک ہے یہ بنائیں اور انجوئے کریں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ کوکی ہوئی ہے اور اتنا پیارا اس کی جو انا شکل ہے واؤ بیوٹیفول ہے نا لیو آل ہیلو جی اسلام علیکم پریشانت نہیں ہو دیکھو کتنی فریشنس کے حساس آرہا نا مجھے تو بہت آرہا ہے چلو جی آج میں آپ کے لیے نا لے کے آئیوں بریڈ جو ہے نا وہ سنیکس جو ہے نا اس میں بھی جائے گا بچوکٹیفن میں بھی جائے گا چائے کے ساتھ بھی جائے گا اور اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں سینڈ کڑیچ کہہ لو سینڈ ویچ کہہ لو اور جو ہے آپ بریڈ کے اوپر لگا لگا کوئی فیلنگ کہہ لو کچھ بھی کہہ سکتے ہو اس کو ہم جو ہے نا بس سینڈ ویچ کہیں گے وخری ٹائپ کیسوں کے سینڈ ویچ ہے آپ کی جو اوٹ لوک ہے آپ کو دیکھنا اور پھر آپ بتانا کہ یہ کیسی ہے سب سے پہلے اس کے لئے آپ کو مین انگریڈین جو ہے نا وہ چاہیے یہ بریڈ اس کو نہیں دیکھنا میں بتاتی بات میں یہ بریڈ چاہیے آپ کو کیپسکم چاہیے یہ اورنج کیپسکم یہ گرین یہ یلو اور گرین ریڈ ختم ہو گئی ہے آپ کے پاس اگر ایک ہی ہے تو ایک ہی ڈال لینا جو آپ کو ویلو بلہ ہے یہ دیکھیں بری بری کارڈ لینی خوبصورتی چیک کرو اللہ کی قدرہ چیک کرو ٹمیٹو اتنے کا چاہیے جتنے آپ نے بنانیا ہے اس سے آپ سے دیکھ لیں میں نے یہ ایک ٹمیٹو لیا ہے یہ ایک پیاز میں نے چھٹ چھٹا چوب کیا ہے اور یہ ہرا دھنیا جو بری بری کارڈ لیا ہے اور ہری مرچے جو ہے نا ان کو بری بری کارڈ لیا ہے یہ جو ہو گئی ویسٹیبل اب آپ کو جو کیا چاہیے آپ کو چاہیے بیسر ایک جو ہے کپ یا یہ انڈے دو یا تین جو بھی آپ نے جو ہے نا وہ دو قسم کے جو ہے نا میں یہ سینڈوچ بناوں گی آپ کو ایک میں صرف انڈے چاہیے ہوں گے اور ایک میں بیسر یہ دو ٹائپ کی ہیں ٹھیک ہے آپ کو چاہیے بٹر یہ ہر چیز میں یوز ہوگا دونوں والے میں یوز ہوگا بٹر یا پھر دیسی گی یہ آپ کی چوائیس ہے یہ دیسی گی پڑھا ہے اچھا ڈرائی انگریڈیٹس میں آپ کو کیا کیا چاہیے نوٹ کر لو آپ کو چاہیے ریڈ مرچے ایک چمچ ہے یہ دونوں میں ہافاف ڈالوں گی میں یہ پیسہ دھنیا یہ ہافاف جائے گا دونوں میں ایک چمچ چاہیے پیسہ زیرہ ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ کالی مرچے جو ہے نا آدھی چمچ نمک آدھی چمچ خلدی جو ہے یہ چوتھا حصہ ہے ایک میں ڈالوں گی میں ایک میں نہیں ڈالوں گی ادھرہ کا پورڈر اگر آپ جو ہے وہ پیس کے فرنس ڈالنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی یہ میں جو ایک چمچ ہے یہ ڈرائی پورڈر ڈال رہی ہیں ادھرہ کا ایک چمچ لسن پیسہ ہوا اگر ڈرائی ڈالنا چاہتے ہیں تو آدھی مرضی لو جی سمان ہو گیا پورا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے سٹارٹ جاتے ہم بیسن والے سینڈویچ سے تو بیسن والے سینڈویچ کے لیے میں نے جو ہے نا یہ جو سلائس ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تھوڑے سے کرسپی ہو گئے ہیں اس کو میں نے اس طرح اس میں رکھ کے مکھن لگا کے اور اس کو میں نے مکھن لگا کے اس کی بٹرنگ کی ہے اور اس کو میں نے اس سے کرسپ کر لیا ٹھیک ہے اور جو ہے نا یہ آپ نے کر کے رکھ لیا تم یہ بٹری بنائیں گے اور یہ بتارگ کے لینٹ پیکنے سے پڑھا ہو کرنی اس اس کو دیکھو اور میں آتی ہوں ہاں جی جی یہ دیکھیں یہاں وہ ایک ponytail میں نے میراfyigeیا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا خ没有 چمچ ہے اس کی جو خاف چمچ ہے میں اس میں ڈال دوں گی آدھی چمچ جو ہے میں نے وہ زیرے کی ڈال دی آدھی چمچ جو ہے میں نے دھنیے کی اس میں ڈال دی آدھی چمچ جو ہے اس میں سورف مرچوں کی آدھا جو ہے اس میں ادھرک کا اوڈر چلا گیا یہ میں نے اس میں ڈال دی آیا انڈے والے میں میں نہیں ڈالوں گی آدھا جو اس میں سارٹ چلا گیا آدھا اس میں کالی مرچے چلی گی آدھی اس میں گرم مسالہ چلا گیا آدھا اس میں لسن کا پوڈر چلا گیا یہ ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے ایز یو ویش جتنی آپ کو چاہتے ہو کہ یہ ویشٹیبل آپ نے ڈالنی ہے دیکھیں میں اتنی اتنی ڈالوں گی خاص میں نے اس کے لیے بچانی ہے یہ دیکھیں بڑی مزدار قسم کی یہ جو اس کے اوپر کوٹنگ آئے گی سلائس پہ آپ دیکھیں کہ تباہ کون قسم کی یہ دیکھیں ہاں ہم نے ٹومیٹو ڈال دیا آدھا ہم نے دھنیا ایڈ کر دیا آدھے ہم نے اس میں انین ڈال دی آدھے ہم نے اس میں مرچے ڈال دی اب ہم نے اس کو بیٹر کو ریڈی کرنا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم نے جو ہے نا ٹھیک سی پیسٹ بنا لینی ایسے ڈال کے پانی تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں گے اور لکس کرتے جائیں گے اچھا دیکھیں یہ جو ہے نا بیسن کو ہمیشہ جب بھی آپ پکوڑے بھی بناتے ہو اس وقت بھی اور ویسے بھی جو ہے نا کبھی بھی آپ پڑی کے لیے پکوڑے بنا رہے ہو یا کچھ بھی کرنے کے لیے ہمیشہ بیسن میں تھوڑا سا یوگر ڈالا کرو تو اس سے جو ہے نا آپ کے پکوڑے جو ہے نا بڑے مزیدار سوٹ پھولے ہوئے کھلے ہوئے بنیں گے ٹھیک ہے یہ ٹپ ہے ایک پرسنل ٹپ لوگ جو ہے نا بیکنگ سوڑے ڈالتے ہیں تو آپ یہ ڈالو تو بڑا اچھا سوٹ سا بنے گا یہ بیٹا ریڈی ہو گئے اس کو سیڈال ہونے کے لیے تھوڑی سی دے رکھیں گے تاکہ ان کی آپس میں جو ہے نا پروپٹیز گھول مل جائے ٹھیک ہے اتنی جان میں انڈے والا بنا کے بتاتی ہوں پھر آپ کو ساتھ ساتھی دونوں چیزیں چلیں گی آپ پک کر لینا کونسا آپ نے بنانا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ صبح صبح ناشتے میں سے آملیٹ کا یہ تھوڑا سا بچا ہوا تھا کسی نے کھایا ہے نی تو یہ انڈے جو آملیٹ کا یہ پھینٹا ہوا پڑا تھا میں اس ہی میں ایڈ کر رہی ضائع کرنا ٹھیک ہے میں ایک انڈہ اور اس میں ایڈ کریں دو انڈے میں نے ڈالے اس کو صور سے اچھی طرح بیٹ کریں گے اب ہم جو ہے اس میں چیزیں ایڈ کریں گے یا والاٹی اس میں مرچے تھی تو میں تھوڑی سی اوڈ ڈال رہی ہوں یہ میں بچا رہی ہوں ٹھیک ہے ادھرہ چلا گیا سوکا خلدی میں نے اس میں نہیں ڈالی یہ سوڈ چلا گیا یہ بلیک پیپر چلے گے یہ گارلک یہ گرم مسالہ یہ زیرہ یہ دھنیا میرا تکھال ہے پالو ایسی تکھے بندیاں مرچے میں پالی ہوں میں اچھا ہے یہ اس کا پھینٹا لگیا انڈے کو اب جو ہے نا ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں جتنی آپ نے ڈالنی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالتے ہیں یہ زیادہ کٹ ہو گئی ہے ویسے ہی ہمیں بہت پسند ہے ہم بہت سیلڈ میں بھی کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ایڈ کریں گے کیپسکم ڈال دی ٹومیٹو ڈال دی ہے دھنیا جتنا بھی چلا جائے اتنا ہی کام ہے یہ خوبصورتی قدرت کے کلر یہ ہری مرچے یہ پیاز دنیا جاتا ہے اوہ بائی گوڑڑ لیکن ایڈ لو جی معذرین ابھی ابھی پتہ لگا کہ مرگی نراز ہو گئی ہے کہ کہتا مجھے آپ نے میرے انڈے کو چھوڑ دیا میں کہا ہے نو نراز کیوں کرنے نراز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ دیکھو یہ انڈے واش کیے میں پہلے اوکے یہ دیکھو دوسرا آنڈا بھی کو نراز نہیں کر رہا یہ 3 ڈے پڑ گئے اور یہ سٹفی چیک کر لیں یہ اتنی ناف ہے اچھا جی اب ہم نے ایک پین میں تھوڑا سا دیسی گھی ایڈ کیا ہے میں دیسی گھی بے بنا رہی ہیں آپ بٹر میں بنانا چاہتے ہو تو بٹر میں بنا لو آپ کو ہلکی کریں گے اور یہ جو ٹوسٹ کیا ہوا بٹر میں ٹوسٹ کیا ہوا سلائس ہے اس کو ہم اس طرح ڈپ کریں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح اس کو ہم اس طرح اس کے بیٹ میں رکھ دیں گے آپ کو ہم فل رکھیں گے اور جو ایک اور جو ہے سلائس ہم اس طرح ہاتھ ہو لینے یہ دیکھیں اس طرح ہم جو ہے نا یہ آپ کیا نا پکوڑا برڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم اس میں ایسے رکھیں گے ہاں جی دیکھو جی یہ جو ہے نا بڑے بزن سے یہ پڑے ہوئے ہیں دیسی گھی میں جو ہے نا بات لے رہے ہیں جو ہے جو ہے نا اس کو ایک سائیڈ سے جو نا اچھی طرح ٹرائے کرنا کہ اچھی طرح اس کی کوٹنگ جو ہے نا اس کے اوپر چپک جائے پھر آپ نے دوسری سائیڈ ٹرن کرنی ہے اب ہم جو ہے نا اس کی جو ہے نا سائیڈ چینج کریں گے بڑی اختیار سے اے ایسے کر کے ہو اہاں ہاں 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 کیا خوبصورت ایک سارٹ باریہ میں نے اور جو ہے نا اس کی بھی ہم جو ہے نا خسم سوار دیں گے یہ دیکھو ہو 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 اس سے تبہ آیا ہوگی اچہ ایسا ہے کہ کیا آپ نے کوشش کرنی ہے جب یہ اس کی دونوں سائیڈے جو چی طرح پوکو جائے پھر آگا اس سے کارنے نہ تاکہ یہ دیرے دیرے ہولے 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 ہان جی پھر کوکو وانا پتہ لگے ویسٹیبل کچھی ہوں بیسن کچڑ ہو تو آپ کچڑ کچڑ کر کے کھا رہے ہو صحیح ہے یہ دیکھیں اب آپ نے آگ کو آئیستہ کر دینا اور جو ہے نا اس کو ایسے ایسے ہلانا ہے ٹھیک ہے لوگ اس کو دھیرے 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 ہم نے کوک کیا اور اب یہ جو ریڈی ہے یہ دیکھیں واؤ فرنچ ٹوز کی طائرہ لوگ ہے پر اس کا ذائقہ جو ہے پکوڑا قسم کا ہے اور یہ سنیک میں اور یہ پارٹی ٹائم کے لیے یوز ہو سکتا ہے یہ دیکھو اس کو ایکسیسیو آئیل جو ہے اس کا ایکسیسیو جو گھی ہے وہ نکل جائے اس کو ہم یا رکھریں پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں آگے ٹڑا یہ دیکھیں کتنا پیارا کوکو ہے یہ دیکھیں آپ اتنا خوبصورہ یہ سنیک ہے یہ بیسر پکوڑا سینڈ گویچ چلے جی آپ جو ہم بٹ جو نیکسٹ ہیں وہ بٹر میں بناتے ہیں بٹر آپ پرشاندہ ہو جائے نا بٹریں ہی بھی چھوڑی سی کرنے چاہیے یہ تھوڑا زیادہ بٹر لگا لیا اچھا اگر ضرورت تو ہی تو اوٹ ڈال لیں گے اچھا اب ہم اس کو جو ہے یہ انڈے والا جو ہے سٹاف یہ ٹوز کیوئی بریڈ ٹوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جو بریڈ ہے نا وہ نرم ہوتی ہے نا جب یہ سٹسنگ لگتی ہے اوپر تو وہ مرجہ آکے گر جاتی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ نے ایسے لینا ہے اور یہ اس کے اندر اس کو آرام فرما دینا ہاتھ واش کرنے ہیں بتائے داری میں اچھا یہ جو ہے اس طرح آپ نے اس کو اس میں ڈپ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح آپ نے اس کو اٹھانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی ویشٹیبل ہو رہا ہے اوپر تو ایسے اوپر لگا دیں اب اس کو ہلکی آج پہ آپ نے پکانا ہے بڑے کیا سے آہستہ سے اس کو جو ہے ایسے اٹھانا ہے اور اس کو کہنا نراز نہیں ہونا یہ دیکھو اور یہ یہ دیکھو اب ان کو ہلکی آج پہ آپ نے بٹر بلکل صحیح تھا جتنا میں نے ڈالا ہے ٹھیک ہے ایک جو ہے یہ بڑے انرجیٹک قسم کے نا ایک جو ہے وہ بٹرنگ میں بنے ہیں اور یہ جو ہے بیسننگ میں بنے ہیں وید دیسی گھی ٹھیک ہے آپ نے یہ دونوں بنا ناشتے میں کھالو چار وزے کھالو پارٹی ٹائم میں کھالو بچوں کو ناشتے میں بچوں کو لنچ باکس میں دے دو اپنے حبی کو دے دیں اے لو راستے میں کھاکو لے نا جو بیسن والے ہیں نا وہ شوگر کنٹرول کرنے والوں کے لئے بہت اچھے ہیں بیسن بہت اچھے سی شوگر کنٹرول کرتا ہے جس کو شوگر ہے نا ڈائیبیٹک پیشنٹ وہ بیسن کی روٹی بنا کے کھائے کریں بیسن کے سلائس بنا کے کھائیں اور جو ہے نا انجوائے کریں اپنی جو ہے شوگر گھٹائیں ہلکی یہ ہاتھ پہ آپ نے اس کو کوک کر لینا اور آپ نے اس کو چیت کرنا اور لوگی اتر دیکھو ملائزہ فرمائیں یہ ایک تیر میں دو شکار ہو گئے یہ آملیٹ انڈے کا آملیٹ انڈا اور جو ہے سلائس کا سلائس سینڈ ویچ کا ویچ اس کے ویچ اور اس کے اوپر اچھ یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں ہمارا آملیٹ ٹوست جو ہے ریڈی ہے آملیٹ سینڈ ویچ یہ جو ہے ہمارا ویجیٹویل بیسن جو ہے سینڈ ویچ جو بھی چاہے وہ بنائیں انجوائے کریں لاو یو آل بائے شاہے کونسا اچھا لگ رہا ہے آپ کو جو بھی اچھا لگے وہ بنائیں اور انجوائے کریں اور میری مستیہ انجوائے کریں اور میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں بہت خوبصورت ہے یہ سینڈ ویچ بہت خوبصورت ہے چلتی ہو پھر دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ بائے شاہے تاہہ czas pas آپ کو موسیقی